آج کل ہمارے بہت سے ڈاکٹر دوست میں دیکھتا ہوں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پر اور خاص کر ان پیجز پر جو ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہیں سوشل میڈیا پر کہ دیکھیں ایک ڈاکٹر کو لوگ فیس ادا نہیں کرتے کبھی وہ کمپیریزن اپنا کر رہے ہوتے ہیں کسی پلمبر کے ساتھ کبھی کسی الیکٹریشن کے ساتھ کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے گھر میں اپنا پنکھا ٹھیک کروانے کے لیے کسی الیکٹریشن کو بلایا اس نے مجھ سے اتنا چارج کر لیا کبھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں بلپ ٹھیک کرنے کے لیے بندے کو بلایا اس نے مجھ سے اتنے پیسے لے لیے یا کنسٹرکشن کے مجھ سے کسی نے اتنے پیسے لے لیے تو میں کیوں کسی کو فیس ماف کروں میں کیوں کسی کو بھلا کروں یا کسی کو مفت دیکھوں یہ بہت ہی انفورٹونیٹ ہے میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے پروفیشن جن کا آپ ذکر کرتے ہیں اور جن کا آپ میڈیکل پروفیشن سے کمپیریزن کرتے ہیں کیا یہ میڈیکل پروفیشن جیسے ہیں سب پروفیشن معزز ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رزق دیکھ لیکن جو آپ کا پروفیشن ہے کوئی پروفیشن کیا ایسا ہے جس میں کسٹمر ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ بھی ایک کسٹمر ہے جس میں ایک کسٹمر آپ سے آپ کی فیس بھی ادا کریں اور پھر آپ سے اپنی سرویسز آپ کی لے اور اس کے بعد وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کریں آپ کا احسان مند بھی رہے اور آپ کو گفت بھی دے خوش کرنے کے لیے کسی ایک پروفیشن میں ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوئے میں اب آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں جو سینئرز ہیں وہ اپنی اپنی بتا سکتے ہیں اپنا ایکسپیرینس ہمیشہ مریض جو ہیں وہ جب آپ انہیں اچھا ٹریٹ کرتے ہیں وہ آپ کی فیس بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں وہ احسان مند رہتے ہیں آپ کے اور پھر وہ آپ کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خوش کرنے کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے ٹوکن آف لف کے طور پر مریض گفت دے کے جاتے ہیں میں لاہور میں بھی کلینی کرتا ہوں اور قصور میں بھی کلینی کرتا ہوں میں ایک قصور میں مجھے یاد ہے ایک اممہ جی تھی ان کی ایک بیٹی کا میں نے آپریشن کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ بہترین ہو گئی اور اس کے بعد جب وہ مجھے آخری دفعہ چیک کروانے کے لیے آئیں اور اس دن بھی میری جو اوپیڈی کی فیس تھی وہ انہوں نے ادا کی ہوئی تھی اور اپنے ساتھ وہ دودھ کی دو بوتلیں لے کر آئی ڈیر ڈیر لیٹر کی دو بوتلیں تھیں مجھے یاد ہے یہ سپرائیڈ کی خالی بوتلیں اس کے اندر اس نے دور ڈالا ہوا تھا وہ شکریہ کے طور پر لے کر آئی حالانکہ میں نے اس کا آپریشن مفتو نہیں کیا میں نے اس سے پیسے لیے میں اوپیڈی میں اس سے پیسے چارج کر رہا ہوں لیکن وہ خوش تھی مجھے بتائیں کسی پروفیشن میں ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے ہوئے کہ آپ کے گھر کوئی پنکھا ٹھیک کرنے والا آیا ہو اور آپ نے اس سے پنکھا ٹھیک کروایا اور اس کے بعد اسے ایک ہزار بیا دیا اور اس کے بعد پھر آپ نے اسے شکریہ کے طور پر ایک کیٹ دیا ہو کہ یہ لیں جناب آپ نے کمال میرا ای سی ٹھیک کر دیا میں بڑا ممنون ہوں آپ کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا تو اپنے پروفیشن کی قدر کریں اور دوسری بات پوری پاکستان کے اندر کروڑوں بچے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتے ہیں ان میں لاکھوں بچے میٹرک میں رہ جاتے ہیں لاکھوں بچے ایف ایسی میں رہ جاتے ہیں اور کتنے ہزاروں بچے جو ہیں وہ انٹری ٹیسٹ میں آ کر رہ جاتے ہیں اور پھر وہ بچے بچتے ہیں جو ایم بی بی ایس میں کوالیفائی کرتے ہیں اور وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ ان چند چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہیں اللہ تعالی نے آپ کو ان چنے ہوئے لوگوں میں شامل کیا ہے جو پورے ملک میں 23-24 کروڑ لوگوں میں کروڑوں بچوں میں سے چند چونے ہوئے ہزاروں بچے ہیں اور آپ کا وہ پروفیشن ہے اور اس پروفیشن کا آپ کمپیریزن باقی پروفیشن کے ساتھ کرتے ہیں مجھے بتائیں کوئی آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم آپ کے اوپر کیا ہے اور آپ کو زندگی میں مل بھی جاتا ہے بہت کچھ کیا یہ تقاضی نہیں ہے پھر آپ کے پروفیشن کا کہ آپ اس کے مطابق بھی حیب کریں آپ اس کے مطابق لوگوں کو ڈھیل کریں ان سے میں فیس لیتا ہوں کتنے لوگ ہیں ان سے میں فیس نہیں لیتا کئیوں سے 50% ڈسکاؤنٹ کرتا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے اگین میں آپ کو کوئی اپنی بات نہیں لیکن میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس یہ دوسرا بھی بتانا چاہوں گا میں ایک دفعہ 12 سے 4 میرا کلینک کا ٹائم تھا تو ساڑھے تین چار بجے میرے پاس ایک خاتون آئی جس کو کہ میں نے پچھلی دفعہ بلایا کہ آپ نے دو ہفتے بعد مجھے چیک اپ کروانا ہے اور میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا اممہ جی آپ اتنی لیٹ کیوں آئی ہیں میں نے چھوٹی کا ٹائم تھا تو میں جانے لگا تھا تو بہتر تھا پہلے آتی میں نے آپ کی پٹی کھولنی تھی چیک اپ کرنا تھا سارا آپ کے بچے کا تو اس نے کہا کہ بیٹا میں پیسے کٹھے کر رہی تھا اب وہ پورے گاؤں سے وہ جو میری ایک فیس تھی کلینک کی وہ اکٹھی کرتی پھر رہی تھا اب میں اس کو چیک تو کر رہا تھا لیکن اس کا یہ جملہ میرے دماغ میں سٹرائک کر رہا تھا بار بار کہ بیٹا میں پیسے کٹھے کر رہی تھی یعنی وہ پیسے کٹھے کرتی پھر رہی تھی بچاری میری فیس ادا کرنے کے لیے باتوں باتوں میں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس کے والد کیا کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ اس کے والد فوت ہو گئے ہوئے اب وہ ریسیپشنسٹ مجھے پرچی لاکے دے دیتا ہے ہر مریض کی کہ اس نے اتنی پیمنٹ کیا جب وہ جانے لگی تو میں نے وہ پرچی اس کو پکڑا دی اور میں نے اس کے ریسیپشنسٹ کو کہا کہ اس کو یہ اس کی فیس واپس کر دو ماف کر دو اس کی فیس یقین کریں اس دن میں نے جتنے پیسے کمائے آج وہ کہاں ہیں وہ کھا پی لیے میں نے پیسے سارے کسی کفل لے لیا دودھ لے لیا انڈے لے لیا برگر کھا لیا پیسے کہاں گئے سب استعمال ہو گئے لیکن وہ پیسے جو میں نے اس کو واپس کر دیے وہ آج تک مجھے خوشی دیتے ہیں وہ آج تک مجھے اتمنان دیتے ہیں وہ سکون جو مجھے اس وقت حاصل ہوا وہ شاید دوسرے پیسوں سے حاصل نہیں ہوا کتنی سہولیات ہیں جو میں انجوائے کرتا ہوں اور اس ملک میں جہاں لوگ کھانا نہیں کھا سکتے وہاں گھر ہے گاڑی ہے بے شمار اللہ تعالی کی سہولیات ہم انجوائے کرتے ہیں اور اس کے باوجود ہم اپنا کمپیلزن ان چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں اور ان چھوٹ چھوٹی باتوں پر غور کرتے ہیں آپ اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں اللہ تعالی نے جو کرم آپ پہ کیا ہے اس کا شکر ادا کریں اور شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو سکل اللہ نے آپ کو دی ہے روزانہ کی بنیاد پر ایک دو ایک دو مریض مفت ضرور دیکھیں یہی وہ صدقہ ہے اور یہی وہ شکر ہے جو شکر کی بہترین فارم ہے اور یہ اپنا کمپیلزن خدا کا خوف کریں دوسروں کے ساتھ اس طرح مت کریں دوسرے بھی بڑے محترم ہیں لیکن جو اللہ نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے اس کا شکر ادا کریں شکریہ